موسیقی جانے کا امکان ہے وزیراعظم عمران خان ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر قوم کو اعتماد ملیں گے عوام کو معاشی بہتری کے حوالے سے بھی بتایا جائے گا وزیراعظم قوم کو مقبوضہ کشمیر سے متعلق پاکستانی کوششوں سے بھی آگاہ کریں گے سروسس ہسپدال میں زیر علاج نواز شریف کی صحت کو لاحق خطرات کم نہ ہو سکے سابق وزیراعظم کے پلیٹ لیٹس کم ہو کر پچیس ہزار ہو گئے جس پر ان کے دل کی دوا بند کر دی گئی ادھر برطانی ڈاکٹرز نے ریپورٹ دیکھ کر مریض کو لندن منتقل کرنے کی تجویز دی دانیل عمر اپنی ریپورٹ کے ساتھ دل تو سنبل گیا مگر پلیٹ لیٹس گر گئے سابق وزیراعظم کی صحت کا معاملہ ابھی تک پیچیدہ ہے مائنر ہارٹ اٹیک کے بعد دی جانے والی دوا سے پلیٹ لیٹس کم ہوئے تو میڈیکل بورڈ نے دوا روک دی ہے ڈاکٹرز کے مطابق اب انہیں مصنوعی طور پر آکسیجن دینے کی ضرورت نہیں رہی مریض کو چوبیس گھنٹے مونیٹر کیا جا رہا ہے پنجاب انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے چودہ ڈاکٹرز کو سابق وزیراعظم پر معمول کیا آگیا ہے میڈیکل بورڈ کے سربراہ نے بتایا کہ جب تک شریف فیملی چاہے نواز شریف کا علاج سرویسز اسپتال میں جاری رہے گا دوسری جانب لندن کے ڈاکٹرز نے میڈیکل رپورٹس دیکھ کر شہباز شریف سے فون اور ای میل کے ذریعے رابطہ کیا ہے برطانوی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی رپورٹس تشویشناک ہیں اور اس صورتحال میں انہیں جلد از جلد لندن منتقل کرنا ضروری ہے اور شہباز شریف نے وزیراعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ دوسرے ممالک کے درمیان صلح اور ملک کے اندر لڑائی کروا رہے ہیں یہ دوغلی پالیسی نہیں چلے گی لاہور میں یوم سیاہ کی تقریب سے خداب میں شہباز شریف نے گارخنوں کو مٹھائیاں تقسیم کرنے کے بجائے نواز شریف کی صحت اور مریم کی زمانت کے لیے دعا کی اپیر دن رات ہمیں پاکستان کی ملچز کو مضبوط کرنا ہوگا جس کو عمران خان نیازی نے کھوکلا کر دیا ہے سباہ کر دیا ہے بھاک پھلا کروائے اور آپ اندر لڑائی کروائیں اس طرح آپ کشمیر لینا چاہتے ہیں یہ دوغلی پالیسی نہیں چل چکے گی عمران خان نیازی وہ سبیتن جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھنا جا کر میں ان کے جینوں میں ٹوائلٹ اور ائر پرمیشن بند کر دوں گا اگر لڑائی جگرے جاری رہے تو عمران خان تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی ان کے جسم کے اندر وہ ایمیون سسٹم وہ میل فنگٹن کر رہا ہے ابھی ڈاکٹرز تیس تک نہیں پہنچے مٹھائیاں مٹھائیاں ابھی تقسیم نہ کریں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نواز شریف کو صحت ایک کاملہ عطا فرمائے پاکستان کے اوپر نواز شریف کا ساتھ قائم رکھے اپنے والد کا وہ والد کوئی بیٹی ہے ان کے لیے دعا کریں کہ ان کی بیل ہو تاکہ پاکستان کے اندر انصاف آگے بڑھے اور اے ملک ترقی کریں جے یو آئی کے آزادی مارچ کا کراچی سے آغاز ہو گیا مارچ کے شرکات سے خطاب میں مولانا فضل الرحمان کہنا تھا عمران خان کے سطیفے کے مطالبے سے دستبردار نہیں ہوں گے ماہ اسلام آباد میں ضرور داخل ہوگا خرشی دعلم ریپورٹ کریں گے حکومت کے خلاف جے یو آئی کے آزادی مارچ کا کراچی سے آغاز جے یو آئی کے کارکنوں کی بڑی تعداد سراب گوٹ میں کیمپ پر آئی مولانا فضل الرحمان کا کارکنوں سے خطاب کہا کہ آزادی مارچ ہر صورت اسلام آباد پہنچے گا عمران خان کے سطیفے سے دستبردار نہیں ہوں گے حکومت کو گھر جانا ہوگا پیپس پارٹی کے رہنمار رضا ربانی اور نون لیگ کے محمد زبیر نے بھی مارچ میں شرکت کرتے ہوئے حکومت پر کڑی تنقید کی جے یو آئی کا کافلہ کراچی سے حیدرباد سکھر اور گھوٹکی سے ہوتا ہوا پنجاب میں داخل ہوگا کیمروین کامران الدین کے ساتھ خرشید علم سما کراچی بلچن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ آمدن سے زائد اساسا چات کیس میں گرفتار پیپلز پارٹی کے رہنمار سید خرشید شاہ کو نائی سی ویڈی منتقل کر دیا گیا اسپتال ذرائع کے مطابع خرشید شاہ کے بلڈ پریشر میں اضافہ ہوا نائی سی ویڈی کے سربراہ ڈاکٹر ندیم قمر خرشید شاہ کا دوبارہ طبی معاینہ کر کے ریپورٹ مرتب کریں گے اس وقت تک خرشید شاہ کو اسپتال میں رکھا جائے گا پندرہ روز کا ریمانٹ پورا ہونے پر چاند نویمبر کو سید خرشید شاہ کو دوبارہ سے احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا گزشتہ پیشی پر عدالت نے طبی معاینہ کروانے کی ہدایت کی تھی اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان جو کہ اس وقت قوم کے رہم خصوصی پیغام دینے والے ہیں اور اسے میں تیاریاں تمام طرح مقامل کر لی گئی ہیں وہ سیاہ دن ہے جب ہندوستان کی فوجہ کشمیر میں اتری آج سے بتر سال پہلے اور اس کے بعد ان کے جو پرائم منسٹر تھے تب کہ وہ یونائٹن نیشنز میں گئے اور یونائٹن نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل نے ایک فیصلہ سنایا کہ کشمیر کے لوگوں کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ فیصلہ کریں وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے پاس جانا چاہتے ہیں یہ ان کو کبھی بھی حق نہیں ملا اس حق تو کیا ملنا تھا کشمیر کے لوگوں سے دھوکہ کیا گیا چھوٹے وعدے کیے گئے پھر دھانلی شدہ الیکشنز کے ذریعے ان کو کنٹرول کیا گیا اسی طرح کا ایک الیکشن تیس سال پہلے ہوا اس الیکشن کے اندر جب دھانلی کی گئی تو کشمیر کے لوگ سالکوں کے اوپر آ گئے ان کو کتل عام کی گئی اس ازادی کی تحریک میں آج تک تقریباً ایک لاکھ کشمیری شہید ہو جکے ہیں بجائے دنیا اس کا نوٹس لیتی یا ہندوستان کے لوگ اس کا نوٹس لیتے ان کی پلٹیکل پارٹیز نرندر موڈی نے جب دوسری دفعہ الیکشن جیتا تو پانچ اگست کو جس طرح ہم سب جانتے ہیں انہوں نے کشمیر کے اوپر کرفیو لگا دیا اور کرفیو لگا کے سارے ان کے بنیادی انسانی حقوق ختم کر دی اور آج تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ کشمیر کے اندر اصل میں حالات کیا ہیں خبریں تھوڑی سے نکلتی ہیں لیکن کسی کو نہیں پتا کہ اصل میں کشمیر کے لوگوں پر کیا گزر رہی ہے نرندر موڈی نے جب یہ قدم اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ میں کشمیر کے لوگوں کی خوشحالی کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں اب کشمیر کے لوگوں کو یہ کتنا نرندر موڈی کی جو خوشحالی کا جو جو انہوں نے منطرہ دیا ہوا تھا وہ ان کو کتنا پسند آیا ابھی لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوئی ہے جمعور کشمیر میں لوکل گورنمنٹ الیکشن میں ساری پولیٹیکل پارٹیز نے کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز نے بویکاٹ کیا کنٹرول لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوئی ہے اس میں بھی بی جے پی بری طرح پٹ گئی ہے اور اگر نرندر موڈی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کی انہوں نے جو خوشحالی کا پیکج دیا یا کشمیریوں کے خوشحالی کے لیے ان کو جانوروں کی طرح اندر بند کر دیا ہے تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی لوگوں کی یہ پسان ہے تو ریفرینڈم کروا دیں اور پتہ چل دے گا کہ کشمیر کے لوگ کدھر کھڑے ہیں آج کا میرا اصل مقصد کشمیر کے لوگوں کو پیغام دینا ہے کہ سارا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے ہمارے چاروں صوبے ہماری جتنی بھی اقلیتیں ہیں ہندو مسیح برادری سکھ جتنے ہمارے بوڑے بزرگ بچے سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے میں نے خود بڑے بڑے لیڈرز جو کہ مغربی لیڈرز پریزیڈنٹ ٹرمپ سے لے کے برطانیہ کا پرائم منسٹر فرانس کے پریزیڈنٹ جرمنی کے چانسلر جس جس سے میں ملا ہوں میں نے سب کو بتایا کہ کشمیر میں کشمیروں پر کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے آج سب کو پتا چل گیا یونائیڈ نیشنز کے اندر جو میں نے تقریر کی اس سے سب سمجھ بیٹھے ہیں کہ کیا سچویشن ہے کشمیر میں اور میں یہ آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم ہر طرح یہ پاکستان آپ کی ہر فورم کے اوپر آپ کی سپورٹ کرے گا میں جو آج ایک خاص اپنی قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا میں یہ بیان سنتا ہوں کئی آزاد کشمیر میں ناملی لوگوں اور لوگ بات کرتے ہیں یا کئی اور بیان دے دیتے ہیں کہ جناب جہاد کشمیر میں شروع کر دیں یا پاکستانی فوج چلی جائے کشمیر میں یا ہمیں ہتھیار اٹھانے چاہیے بڑی غور سے میری بات سننے جو یہ بات کر رہے ہیں وہ کشمیریوں سے بھی دشمنی کر رہے ہیں وہ پاکستان سے بھی دشمنی کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہندوستان چاہتا ہے ہندوستان نے جو ناؤ لاکھ فوج کشمیر میں رکھی ہوئی ہے وہ دہشت گردی کے خلاف نہیں رکھی وہ کشمیر کے لوگوں کے اوپر دہشت پھیلانے کے لیے رکھی ہوئی ہے اس کا مقصد ہی ایک ہے کہ کشمیریوں کو اس طرح دباؤ فوج سے کہ وہ جو اپنی ازادی کی تحریک ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں جو کہ یونائٹڈ نیشن سے ان کو حق دیا ہوئے وہ بھول جائیں ان کا مقصد ہی یہ ہے اور جو بھی کوئی یہاں سے ایکشن کروائیں گے یا ہو سکتا ہے کہ ہندوستان خود ہی جس طرح پلواما میں ہوا کشمیری ایک نوجوان نے خودکوش حملہ کیا پاکستان کو انہوں نے ذمہ دار ٹھڑا کے پاکستان پر حملہ کر دیا نرندر موڈی کی حکومت تو چاہتی یہ ہے کہ کسی طرح وہ پاکستان کو ذمہ دار ٹھڑایں اور یہ دنیا کو نہ پتا چلے کہ اصل میں یہ جو کشمیر کے لوگوں کے حقوق کی یہ قتل عام کر رہے ہیں یہ دنیا کی نظر اودر سے اٹھے اور پاکستان کے اوپر ساری نظر پڑے اور یہ کہہ کہ جی یہ اصل میں پاکستان کی دہشتگردی کی وجہ سے یہ ناؤں لاکھ فوج انہوں نے کشمیر میں رکھی ہوئی ہے ایک وہ اور دوسرا انہوں نے اس کا بھانہ استعمال کر کے کشمیر کے لوگوں پر ظلم کرنا ہے اور ان کو کرش کرنا ہے اس لیے میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ یہ ایک پلٹیکل تحریک ہے ہم نے کشمیر کی اخلاقی طور پر مدد کرنی ہے سفارتی طور پر مدد کرنی ہے ہم نے ان کی پلٹیکل مدد کرنی ہے اور یہ ایک ایسی تحریک ہے جو اب کوئی بھی نہیں اس کو روک سکتا میں آج کشمیر کے لوگوں کو یہ پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ سفیر تو میں آپ کا ہوں ہی اور آپ کا آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا آپ کا میں سفیر بنوں گا لیکن میں آپ کا ترجمان بھی بنوں گا میں آپ کا وکیل بھی بنوں گا میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور انشاءاللہ جو آپ کا حق ہے جو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل نے آپ کو حق دیا تھا the right to self determination کہ آپ کا حق تھا آپ اپنی زندگی کا فیصلہ کریں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کیا مستقبل چاہتے ہیں جب تک وہ آپ کو حق نہیں ملے گا میں آپ کے لیے جد و جہد کرتا رہوں گا دنیا میں جا کے بھی پاکستان میں بھی اور پھر سے میں آپ کو یقین دلان جاتا ہوں سارا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے وزیر آزام عمران خان قوم کے نام ایک اہم پیغام اور ان کا یہ ویڈیو پیغام جاری کر دیا گیا جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہر فورم پر کشمیریوں کی آواز اٹھائے چاہے گیا اقوام متحدہ میں خطاب کے دوران بہت اچھے طریقے سے دنیا کے باقی ممالک کو بھی ریالائز ہو گیا ہوگا کہ کشمیر کا آخر معاملہ کیا ہے پاکستانی عوام کا دل کشمیری بھائیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے اور ہم جو کشمیر کی جدو جہے دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ پاکستان اپنی کوششیں جاری رکھے گا کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ اس وقت کشمیر میں کیا ہو رہا ہے بھارت نے جو نو لاکھ فوج اکٹھی کر رکھی ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ صرف اور صرف دہشتگردی پھیلائی جائے سادی ساد یہ بھی کارگیان کی جانب سے کہ آج وہ سیاد دن ہے جب بھارت نے کشمیر میں فوج اتھاری پاکستانی عوام کا دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ اس وقت کشمیر میں کیا ہو رہا ہے پانچ اگز کو کشمیر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا انسانی حقوق وہاں پر ختم کر دیا گیا ہے سادی ساد یہ بھی کہا گیا کہ اب تک ایک لاکھ کشمیری شہید ہو چکے ہیں اب آپ کو بتائیں کہ آئی ایم ایف کا اقتصادی جائزہ مشن آج پاکستان پہنچے گا چھے عرب ڈالر کے قرض پروگرام کے تحت چھالیس کروڑ ڈالر کی اگلی قسط کے لیے مذاکرات ہوں گے اسلامباد سے شکیل احمد کی رپورٹ دیکھئے قرض پروگرام کی شرائط پر ابتدائی تین ماہ میں کتنا عمل درامد ہوا آئی ایم ایف کا وفد معاشی کارکردگی کا جائزہ لینے آج اسلامباد پہنچے گا ملک میں ممکنہ سیاسی غیر یقینی کے باوجود چھے عرب ڈالر کے قرض پروگرام کے تحت اگلی قسط کے لیے اہم بیٹھک ہوگی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے واشنگٹن ہیڈکوارٹرز نے اقتصادی جائزہ مشن کو پاکستان دورے کا گرین سگنل دے دیا کنٹری نمائندہ ماریا ٹریسا نے سما کو بتایا کہ وفد پاکستان میں دو ہفتے ٹھہرے گا یہ بھی کہا صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں امید ہے وفد پاکستان میں محفوظ اور موثر طریقے سے اپنا کام انجام دے گا حکام وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کو جولائی تا ستمبر کی معاشی کارکردگی ذرہ مبادلہ زخائر اور ٹیکس محاصل پر بریفنگ دی جائے گی مالیاتی خسارے اور گردشی قرضے پر قابو پانے میں پیش رفت جبکہ بجلی ٹیریف اور تنباکو کے شعبے میں ٹریکنگ سسٹم میں تاخیر کی وجوہات بھی بتائی جائیں گی عالمی ادارے سے ایف ای ٹی ایف گریلسٹ سے نکلنے کی شرط پر عمل کے لیے مزید محلت بھی مانگی جائے گی بیل آؤٹ پیکیج کے تحت پاکستان کو تقریباً ایک ارب ڈالر مل چکے اب چھالیس کروڑ ڈالر کی قسط کی منظوری کا مرحلہ ہے اب آپ کو بتائیں کہ خوشکوار اور صحت مند زندگی کے لیے صبح کی سیٹ کی اہمیت سے کون واقف نہیں اسلامباد نے ملکی اور غیر ملکی سیاہوں نے صبح صویرے مارگلہ کے خوبصورت ٹریک ٹریل سکس پر ہائیکنگ کی آدل تنولی کے ریپورٹ صبح صویرے پہاڑوں کو چیرتی سورج کی کرنے پرندوں اور جنگلی حیات کی چہل پہل سستی بھگانے اور چستی اپنانے کے لیے ملکی اور غیر ملکی سیاہوں کی بڑی تعداد نے بھی ہائیکنگ کے لیے اسلامباد کے ٹریل سکس کا رخ کر لیا مارگلہ کے پرفضا مقام اور حسین صبح کے خوشکوار جھونکو نے سیاہوں کا موڈ بھی خوشکوار بنا دیا چار کلومیٹر طویل ٹریک پر ہائیکنگ کرنے والے کہتے ہیں ورزش اور صحت مند محول ہی فٹنس کا واحد ذریعہ ہے کومی ٹی ٹوینٹی ٹیم کے کپتان بابر آزم کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا کے تاریخی دورے پر ٹیم کی قیادت کرنا اعزاز ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بابر آزم نے لکھا کہ پاکستان کو ہمیشہ ہی ایک طاقت سمجھا جاتا ہے آسٹریلیا کے خلاف سیریز کے لیے مجھے اپنے نوجوان اور متاثر کن ٹیم پر اعتباد ہے آسٹریلیا کے تاریخی دورے پر آپ کو بتائیں سوات کی حسین وادی مالم جببہ کی گرین ویلی میں ایڈونچر پارک کا افتتاہ ہو گیا ہے سید شہاب الدین سیل کروائیں گے ستھائی سمندر سے نو ہزار فٹ کی بلندی فلک بوس پہاڑوں کے دامن میں بین الاقوامی گیمز مالم جببہ کی گرین ویلی میں سیاہوں کے لیے ایڈونچر پارک کا افتتاہ کر دیا افتتاہی تقریب میں موسیقی کا بھی خوب تڑکا لگا منچلی بھی مقام دن پر رقص کرتے نظر آئے حسین وادی میں سیاہ رنگ پارٹ سمیش دمک کروکیٹ بال تروئنگ چمپنگ کے مزے لے رہے ہیں سب لوگوں کو کہوں گی کہ ضرور سواد کی طرف آئے کیونکہ ایسا ایڈونچر پارک اور کہیں پہ بھی اویلیبل نہیں ہے موسم بھی بہت اچھا ہے کھانا بھی بہت اچھا ہے لوگ بھی بہت اچھا ہے سب سے زیادہ اپریشیئٹ کرنے والی بات جو یہاں پر ہے وہ نیچر کو بھی پریزرف کیا گیا ہے ہاں پر بالکل اور کنسٹرکشن کچھ بھی نہیں ہے فیملیز کے لیے سپیشلی اور کٹس کے لیے بہترین انہوں نے جگہیں بنائی ہوئی ہیں سواد موٹر وے اور مالم جببہ روٹ کی تعمیر سے آنے والوں کی مشکلات بھی کم ہو گئی ہے اس علاقے کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں پورے مالکنڈ ڈیویجن میں پھر بالخصوص سواد اور پر سواد میں مالم جببہ اور یہ ایک ٹوریس کی ایک بہت بڑی اٹریکشن ہے چاہے سردی ہو یا گرمی اس میں جتنے بھی ونٹر کے سپورٹس ہیں گرمیوں کے سپورٹس ہیں وہ سب انشاءاللہ ادھر ہم لا رہے ہیں موسم سرد ہو یا گرم اب سیاہ ہر موسم میں مالم جببہ کی دلفریب نظاروں میں گم ہو کر اپنی تفریح کو یادگار بنا سکتے ہیں کیمروین پرزند علی کے ساتھ سیچھا پتن سما مالم جببہ سواد پاکستان ریلوی دو ہزار بیس میں سیاہوں کے لیے خصوصی طور پر سٹیم انجن ٹرین چلائے گا مل بھر میں بھاپ سے چلنے والے انجنز کی مرمت کا صرف ایک ہی کارخانہ موجود ہے لاہور سے تحمید احمد کی ریپورٹ میں دیکھئے لاہور کے لوکوموٹیو ورکشاپ میں ابھی بھی کچھ پرانے سٹیم انجنز موجود ہیں جن کی بہالی کا کام بھی جاری ہے ایک سو انیس ٹن وزنی ایک سو تین سال پرانے بوائلر انجن نے ایک صدی میں لاکھوں کلومیٹر فاصلہ تیہ کیا مگر انیس سو چوراسی میں مغلپورہ لوکوموٹیو ورکشاپ میں منزل سے پہلے ہی اس کا سفر تمام ہوا خیبر سفاری ٹرین انگریز طور کی یادگار ہے جو کبھی متحدہ ہندوستان میں بہترین سفری سہولت تھی کوئلے پر چلے والی اس ٹرین کو پٹری سے اترے تین دہائیاں گزر گئیں مگر ایک بار پھر یہ ٹرین سیاحت کے فروغ کیلئے روا دوا ہوگی لوکوموٹیو کی بہالی کا کام زور و شور سے جاری ہے اور اسے دو ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا اس وقت پشاور اور راولپنڈی میں ایک ایک جبکہ لاہور میں بھاپ پر چلنے والے تین انجن موجود ہیں بایق وقت دس سے پندرہ کوچس کھینچنے کی صلاحیت رکھنے والا یہ انجن لگاتار اڑھائی گھنٹے تک چل سکتا ہے بھاپ سے چلنے والے انجنز کا دور رہا ہے نہ اس کے سپیئر پارٹس مرمت کرنے والے کچھ ماہر کاریگر ضرور ہیں جو خود پرزے تیار کر کے اسے چلنے کے قابل بنا رہی ہیں نئی ٹکنالوجی اور الیکٹرک ٹرینز نے گزرے وقتوں کے ان انجنز کا مستقبل مزید تاریخ کر دیا تھا لیکن اب ان بھاپ والے انجنز کو دوبارہ پٹری پر اتارا جائے گا جو نہ صرف سیاحت کو فروغ دیں گے بلکہ ہمارا یہ تاریخی ورثہ بھی محفوظ رہے گا کیمرمن لیاقت بشیر کے ساتھ تحمیر احمد سما لاہور ہر خبر کے لیے وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ سما ڈاٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے ساما